میں آپ کو یہ خبر دوں کل شام آٹھ بجے ایک بڑی اہم شخصیت جو ہے وہ زمان پارک میں ملاقات کر رہی ہے پی ڈی ایم کا جو اتحار اس کی بات کریں یہ وفاداریاں کب تک کس کے ساتھ رہیں گی؟ تین عصوں میں تقسیم ہو جائے گی پی ڈی ایم پرویز علائی اور عمران خان ایک پیش پہ رہیں گے اگلے مہینے جو مہنگائی کا توفان آ رہا ہے شاید کسی سیاسی جماعت کو باہر نکلنے کی زور پیشنا ہے لوگ خود نکلیں گے خان صاحب کی جان کو جو خطرہ تھا کیا ٹل چکا ہے یا ابھی بھی ہے؟ لٹو کھاؤ پیو اقتدار میں آؤ آ کر اپنا سارا کچھ معاف کراؤ اور اس کے بعد پھر اپنے اصل وطن لندن چلے جاؤ رواز شریف مریم دسمبر میں نہیں آ رہے اسلام علیکم جی نیوڈیجٹل کے ساتھ میں ہوں روبا اوروج اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی رانہ عظیم کچھ پولٹیکل سیچویشن پر بات کریں گے گہری نظر رکھتے ہیں سیاسی صورتحال پر بہت شکریہ سر وقت کا یہ بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال میں جب اتنی انسٹیبلیٹی ہے معاشی حالات یہاں پر موجود ہیں کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ اسمبلیہ تحلیل بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیت ایک چیز تو بڑی کلیر ہے آپ ذہن میں رکھ لیں آج میں آپ کو یہ خبر بریک کر رہا ہوں اسمبلیاں گزال ہونے جا رہے ہیں بہت سی جگہوں پہ بہت سی معاملات تیہ ہو چکے ہیں اور بہت سی جگہوں پہ بہت سی معاملات پر چیزیں فائنل ہو چکے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید کل یا پرسوں یا بیس یا پچیس کو نہیں اور میں آپ کو یہ خبر دوں کل شام آٹھ بجے ایک بڑی اہم شخصیت جو ہے وہ زمان پارک میں ملاقات کر رہی ہیں اس ملاقات میں کچھ چیزیں تیہ ہو رہی ہیں اس ملاقات میں تیہ ہونے والے چیزوں کی بنیاد پر کون کتنا عرصہ رہتا ہے یہ فیصلہ ہوگا لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہے قبل از وقت انتہابات اور یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ بڑے بڑے مگرمچ جو بہت سے کیسز میں ملوث تھے اور جنہوں نے نیب ترامیم کروا کے کوئی اپنی سہولت حاصل کی تھی وہ سارے آپ گرفت میں آ رہے ہیں ایزا ریپورٹر اوف پولٹیکل جو آپ پارٹیز کور کرتے ہیں کیا لگتا ہے یہ جو سیاسی اتحاد موجود ہیں سپیشلی اگر ہم پیپل جو پرویز علائی کا اتحاد ہے اس کی بات کریں اور پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے اس کی بات کریں یہ وفاداریاں کب تک کس کے ساتھ رہیں گی پی ڈی ایم تین حصوں میں تقسیم ہو جائے گی پی ڈی ایم ایک جلا جائے گا زرداری ایک نواز شریف اور ایک مولانا یہ تینوں ایک دوسرے کو کاٹنے کی صورت رہیں گے ایک دوسرے کو ماریں گے ایک دوسرے کو گرائیں گے اور پرویز علائی سب سے چکے ملکی آئے ہوں میں پرویز علائی اور عمران خان ایک پیش پہ رہیں گے اور بہت میں بس آپ کو یہ بتا دوں کہ سولہ سیٹیں پرویز علائی کے ساتھ فائنل ہو چکی ہیں ہم آپ کو خبر دے دیتا ہو اور سارے معاملات تیہ ہو چاہے سر سات بلین جو ڈالر کے ریزروز رہ گئے ہیں سٹیٹ بینک کے پاس آج کی بڑی خبر ہے یہ ہماری جو معاشی صورتحال ہے کنڈیشنز لگائی جا رہی ہیں کہ جب تک سیاسی استقام نہیں ہوگا معاشی استقام بھی نہیں ہوگا کون ہیلپ کر رہا ہے بات بری کلیئر سی ہے یہ ہمارے نہیں ہیں یہ وہ ہے جو ہم نے ادھار لے کے رکھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک روپیہ بھی ہم خرچ نہیں کر سکتے ملک اس وقت یہ عالم ہے کہ اگلے مہینے تنہائیں تنہاؤں کے پیسے نہیں ہوں گے اگلے مہینے جو مہنگائی کا طفان آ رہا ہے شاید کسی سیاسی جماعت کو باہر نکلنے کی زورت پیشنا ہے لوگ خود نکلیں گے تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے چونکہ ہر تمام انسائے ممالک نے یہ واضح کہہ دیا کہ پاکستان کے اندر پہلے آپ سیاسی استحکام لائیں اس کے بعد آپ کو ہم کچھ دیں گے اور آئی ایم ایف تمام حضاری یہ کہہ چکے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن آ رہے ہیں تیاری کریں اور روز اب سرکوں پہ ہمیں لوگ نظر آئیں گے اگر ایسا نہیں تھا تو چلے ایک اور خبر میں آپ کو دیتے ہیں کل جو گورنرہ اس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں نون لی کے سمام ایم پیئے تھے وہاں پہ پیسلیس تو کیوں اور جاری ہوئی اصل معاملہ وہاں پہ ڈسکس ہوا ہے کہ الیکشن کی دیاری کریں اور ہم آپ کو فنڈ دیتے ہیں خان صاحب کی جان کو جو خطرہ تھا کیا ٹل چکا ہے یا ابھی بھی ہے بلکل خطرہ خان صاحب کی جان کو اب بھی ہے اور خطرہ اس قدر زیادہ ہے کہ اسی مہینے میں کوئی بڑا خدا نہاستانیہ ہو سکتا ہے نواز شیف کے بجائے اب سلمان شہباز کی واپسی کے علانات ہو رہے ہیں پہلے ہی نون لیگ کی جو عوام میں کنڈیشن ہے وہ یہ ہے اور سلمان شہباز کی تو بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ ہم میسیج کیا دینا چاہ رہے ہیں دیکھیں جیے مسلم لیگ نون یہ میسیج دینا چاہ رہی ہے لٹو کھاؤ پیو اقتدار میں آؤ آ کر اپنا سارا کچھ معاف کراؤ اور اس کے بعد پھر اپنے اصل وطن لندن چلے جاؤ اور نواز شریف مریم دسمبر میں نہیں آ رہے میں آپ کو یہ برخابر کرتا ہوں نہیں آ رہے اور شاید جنوری میں بھی بہت دیں نظرنا اچھا یہ بتا دیجئے گا لاس لی کے جو زرداری صاحب ہیں کب اپنا رنگ دکھانے والے ہیں زرداری صاحب کے رنگ ختم ہو گئے ہیں زرداری صاحب کے مکمل رنگ ختم ہو گئے ہیں اس دوہ ایک زرداری بلکل فاری ہو جائے گا وہ جو ہوتا تھا نا بٹو زندہ ہے ایک زرداری صاحب میں باری ہے نئی آنے والے جو حکومت کے یا پھر فوجی جو ایک روپ بران ہیں ان کی اب کوئی پالیسی واضح ہو سکی ہے کیونکہ اس سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ پر بہت زیادہ ازمار کے گئے ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحابی رانہ عظیم اور بہت سی خبریں بریک کی یقیناً آنے والے ایک دو دن بہت امپورٹن ہے کوئی بڑا بریکترھو ہو سکتا ہے